ہلو اینڈ ویلکم فرنڈز بھارتی ایٹل جو ہے وہ انڈیا کی سیکنڈ ڈارجس ٹیلیکوم آپریٹر ہے اور ابھی حال میں اس نے تیریف پریپٹ جو ہیں وہ ہائک کریں اپنے دو سرکل میں ہریانہ اور اوڈیسا میں حالانکہ اب یہ پرانی نیوز ہو چکی ہے لیکن اب کیا میٹر کر رہا ہے کہ جیو اور ووٹا فون کیا کریں گے ایٹل کو چاہیے ہے کہ جیو اور ووٹا فون بھی اپنے تیریف ہائک کریں ورنہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں رہ جائے گا واپس 99 والے پلان پر آنے کے علاوہ اب یہاں پہ جیو اور ووٹا فون دونوں کے پاس اچھی اپورچنیٹی ہے دیکھیں جیو جو چاہے گا جہاں تک چاہے گا وہ تیریف ہائک کو لو ہی رکھے گا ایٹل کے مقابلے اور وہیں پہ ووٹا فون جو ہے اس کو بھی ریونیو اور ای آر پی او کو بوسٹ کرانا ہے تو آئیسی آئیسی آئی سیکیورٹی کے حساب سے اب کامپیٹیٹرز جو ایٹل کے ہیں ان کے پاس ایک اچھا موقع جو ان کو جانے نہیں دینا چاہیے جیو جتنا بھی ریس کرے گا اپنا تیریف ہائک وہ 20% لیس ہی کرے گا ایٹل اور ووڈا فون کے مقابلے وہیں ووڈا فون کو چاہیے ہے کہ اس کو اپنے تیریف ہائک کو تھوڑا سا ڈیلے کر دینا چاہیے کیونکہ اس کے آلڈی کسٹمر ویس بہت دوری طریقے سے ٹوٹ رہے ہیں تو بھارتی ایٹل جو ہے اب یہاں پہ پوری طریقے سے ٹیلی کوم انڈسٹری کو چینج کر سکتی ہے اب کیوں کر سکتی ہے کیونکہ اگر وہ اپنا 99 والا پلان بند کر چکی ہے اور 155 والا پلان لانچ کر آئے بیس یعنی اب آپ کو کم سے کم 155 سے ریچارج کرانا ہی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی ایٹل بہت بری طریقے سے اگریسیف ہوگا یہ تیریف ہائک پہ اور اگر اسی کے ساتھ جیو اور ووڈا فون ہم بھی یہی سٹیپس فالو کرتے ہیں ایٹل کے تو پوری انڈسٹری انڈیا کی چینج ہو سکتی ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایٹل کے مقابلے جیو اور ووڈا فون کیا کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جرور دبائیں